نمستے کرتی کا کیچن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بچیوی دال کے مسالے پرانٹھا بنائیں گے یہ پرانٹھا کھانے میں بہت زیادہ سوفٹ ہوتا ہے اور کئی پرتو والا یہ پرانٹھا بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ میں ہم بنائیں گے ہری دھنیے کی چٹنی کیسے بنائی جاتی ہے یہ اسے دیکھنے کے لئے آپ میرے ویڈیو کو پورا دیکھیں پرانٹھا بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے دو کٹوری بھر کے گیوں کو آٹا لیا ہے سے چھان لیا ہے اور ایک کٹوری یہ رڑکی دال ہے بچیوی دال ہے یہ آپ کوئی سیوی دال لے سکتے ہیں جو بھی آپ دال بنائیں بچ جاتی ہے اس سے پرانٹھے بنائیں اور ہم نے یہ ایک کٹوری بھر کے میتھی لیا ہے جسے میں نے ساف کر کے دھو کر باریک کاٹ لیا ہے اب ہم آٹا بنانے سے پہلے اس میں ڈالیں گے مسالے ہم نے آدھی چھوٹی چمچ لیا ہے اجوائن اسے ہم کرش کر کے ڈالیں گے اجوائن کو اجوائن کو کرش کر کے ڈالنے سے اجوائن کی اچھی خوشبو آتی ہے اور یہ فائدے مند بھی ہوتا ہے سردیوں میں اور آدھی چھوٹی چمچ ہم جیرہ لیں گے اسے بھی کرش کر کے ڈالیں گے ایک چھوٹکی ہنگ اگر آپ کرمیوں میں بنا رہے ہیں ان پرانٹھوں کو تو آپ اس میں سوکھی میتھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک چمچ بھر کے ہم نے لی ہے لال میچ پاؤڈر ہماری دال میں بھی مرچ ہے آپ اپنے سوادہ نسار نمک ڈالیں اور دھنیا پاؤڈر لیا ہے ہم نے ایک چمچ اب اس میں ڈالیں گے یہ کٹی ہوئی میتھی اور یہ ڈال ڈالیں گے پہلے ہم ان سبھی چیزوں کو ملا دیتے ہیں آٹے کے اندر ہم پانی کا بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے آٹا ملنے کے لیے ہم کیول اسے ڈال میں ہی مانیں گے گونٹیں گے اسے ہم ملا دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ملائیں گے زیادہ نہیں ملانا ہے ایک دم ساری ڈال نہیں ملانی ہے ہم نے یہ آٹا مل کی تیار کر لیا ہے ہمارا یہ آٹا تیار ہے سوفٹ آٹا ہم نے بنا کر تیار کر لیا ہے ٹائٹ آٹا نہیں بنانا ہے پرانٹے بنانے کے لیے سوفٹ آٹا ہی ملنا ہے اسے بنانے کے لیے ہمارے ایک کٹوری ڈال کا استعمال ہوا ہے اب اسے دس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں اچھے سے سیٹ ہو جائے یہ آٹا اس کے بعد ہم پرانٹے بنائیں گے ہم نے یہ تھوڑا سوکھا آٹا لے لیا ہے پرانٹے بنانے کے لیے اب اسے ہم ڈھکے رکھ دیتے ہیں جب تک ہمارا آٹا سیٹ ہوتا ہے تب تک ہم ہرے دھنیا کی چٹنی بنا لیتے ہیں اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں یہ ہمارے آٹا ملے میں ایک کٹوری ڈال کا استعمال ہوا تھا دو کٹوری ہم نے آٹا لیا تھا اب ہم نے لیے ہرے دھنیا اب ہم ہرے دھنیا کی چٹنی بنائیں گے ہم نے دو کچھے ٹماٹر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ٹماٹر پکا ہوا نہیں ہے ٹائٹ ہے ہرہ ٹماٹر ہے یہ اسی کی چٹنی بنائیں گے کیونکہ سردیوں میں یہ اس طریقے کے ہرے ٹماٹر دیسی ٹماٹر ہوتے ہیں یہ بہت ہی کھٹے ہوتے ہیں چٹنی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے سردیوں میں آسانی سے مل جاتے ہیں اس طرح کے ٹماٹر اگر آپ کو نہیں ملتے ہیں تو آپ لال ٹماٹر بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں تھوڑا سا نیبو کا رس یا آمچور پاؤڈر کا استعمال کریں آپ اس طریقے سے بنائیں چٹنی بہت ہی زیادہ سوادیسٹ لگتی ہے ہم نے دونوں ٹماٹر کو کٹ لیا ہے رفلی چاپ کر لیا ہے اور دو لیے پیاج جیسا بھی تی کا پسند کرتے ہیں آپ چٹنی میں اب اسی ساپ سے ہری میرش ڈال لیں اب اس میں ڈال دیں گے ہم سوادہ نسان نمک جیرہ ایک چٹکی اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ ہرہ دھنیا ایک مٹھی میں نے ہرہ دھنیا لے لیا ہے اسے میں کٹ کے ڈال دیتی ہوں تاکہ پیچھنے میں یہ آسانی سے پیچھ سکے اور اس چٹنی کو ہم بنا کر تیار کر لیں گے بہت ہی ایزی ہے آسانی سے بن جاتی ہے ادھکتر لوگ اسی طریقے سے بناتے ہیں چٹنی لیکن بس اس چٹنی کو بنانے کے لیے آپ دھیان رکھیں کٹے ٹاماتر ہی ہوں دیسی ٹاماتر دیسی ٹاماتر کٹا ہوتا ہے تو چٹنی میں ٹیسٹ اچھا آتا ہے اگر کٹے ٹاماتر نہیں ملتا ہے تو آپ اس میں امچور یا ایک چمچ نیبو کا رس ایڈ کر سکتے ہیں اس سے چٹنی کا ٹیسٹ اچھا بڑھ ہو جاتا ہے اب اسے ہم پیس لیتے ہیں ہم نے چٹنی کو پیس لیا ہے یہ دیکھیں بڑھیا چٹنی ہماری ہے بن کا تیار ہو گئی ہے آپ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اسے پیس لینا ہے اب ہم پرانٹھے بنانا شروع کریں گے دس منٹ ہو گئے ہیں ہمارا آٹا بھی بڑھیا سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے گیس پر رکھ دیا ہے توا گرم ہونے کے لیے ہم نے چکلہ لے لیا ہے اب ایک لوئی بنائیں گے ہم اس طریقے سے ہم لوئی بنائیں گے اس میں لگائیں گے سوکھا آٹا اور ہاتھوں سے اس طریقے سے گھول کر لیں گے تاکہ یہ بیلے میں آسانی سے بلے اچھے بنے پرانٹھے تھوڑا سا ہم اسے بیل لیتے ہیں آٹا سوفٹ ہی ہونا چاہیے ٹائٹ آٹا نہیں ملنا ہے پرانٹھے ہم مسترڈ آئل میں بنا رہے ہیں آپ ریفائنڈ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اب اس میں لگا لیں گے ہم تھوڑا سا آئل اور اسے ہم کر دیں گے اس طریقے سے فولڈ اور پھر ہم آئل لگائیں گے اور اس طریقے سے ہم اس کا ٹکونہ بنا دیں گے ٹرائنگل دیکھ سکتے ہیں آپ اور اب لگائیں گے اس میں سوکھا آٹا اور اسے ہم بیل لیں گے ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے زیادہ ٹائٹ ہاتھ سے نہیں بیلیں گے ورنہ اس میں پرتے نہیں بنیں گے ہلکے ہاتھ سے ہم اسے بڑھا کر لیتے ہیں اور ایک ساری بیل لنا ہے کہیں سے موٹا پتلا نہیں کرنا ہے پرانٹھے کو توا ہمارا گرم ہو رہا ہے توا ہمیں ہائی ٹو میڈیم چاہیے گرم یہ ہمارا پرانٹھا بلکر تیار ہو گیا ہے تھوڑا فٹ گیا ہے اسے جوڑ دیتے ہوں میں کیونکہ ہم نے اس میں میتھی ڈالی ہے تو اس لئے تھوڑا سا کریک ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ہم نے یہ پرانٹھے بیل کر تیار کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے اچھے ہمارے پرانٹھے بھی لیں اب انہیں ہم سیکھ لیتے ہیں توا گرم ہو چکا ہے میڈیم فلیم ہے ہم نے پرانٹھا اس پہ ڈال دیا ہے اب نیچے سے ہم پرانٹھے کو سکھنے دیں گے اس کے بعد ہی پلٹیں گے پرانٹھا سکھ گیا ہے نیچے سے اسے پلٹ دیتے ہیں اب اسی طریقے سے ہم دوسری سائٹ سے بھی سکھنے دیں گے پہلے پرانٹھے کو پرانٹھا دوسری سائٹ سے بھی ہمارے سیکھ چکا ہے اب اسے ہم پلٹ دیں گے اب لگائیں گے اس میں ہم آئل یہ پرانٹھے آئل میں ہی اچھے لگتے ہیں گھی میں اتنے سواد نہیں لگتے ہیں یہ پرانٹھے آپ چاہیں تو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ آئل میں ہی آتا ہے اب دوسری سائٹ بھی ہم آئل لگا دیتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا ہمارا یہ پرانٹھا فول لیں لگا ہے پرانٹھا سیکھنے کے ٹائم پہ آپ دھیان رکھیں دونوں سائٹ سے پہلے پرانٹھے کو تبے پہ ہلکے سے سیکھ لیں اس کے بعد تیسری بات جب آپ پلٹیں تب اس میں آئل گھی بٹر جو بھی آپ لگانا چاہیں وہ لگائیں یہ دیکھیں ہمارا پرانٹھا سیکھ چکا ہے اسی طریقے سے ہم نے یہ پرانٹھے سیکھ لیے ہیں کتنے ملائم ہمارے پرانٹھے بنے ہیں یہ دیکھیں کتنے بھڑیا ہمارے یہ مسالے دار پرانٹھے بن کے تیار ہوئے ہیں آپ چلو ٹرائے کیجئے گا یہ ہم نے رکھ دیا ہے ہری چٹنی ہری دھنیے کی چٹنی اور ساتھ میں رکھیں گے ہم ہری مرچ کا اچار ہری مرچ کا اچار اس کے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے کہ کیسے آپ اسے بنائیں اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے میری یہ ہری مرچ کے اچار کی ویڈیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری چینل پر جا کر یہ لیجئے ہمارے مسالے دار پرانٹھے بن کر تیار ہیں گرما گرم کتنے ملائم ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے ہمارے پرانٹھے بنے ہیں اور آپ کی بچوئی ڈال کا استعمال بھی ہو گیا ہے یہ دیکھئے کئی پرتو والے بنے ہیں بہت کرم ہے یہ پرانٹھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرات آ رہی ہیں اس میں بہت ہی اچھے یہ پرانٹھے بنتے ہیں آپ جرور ٹرائے کیجئے گا اس طریقے سے جرور بنائیے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ پرانٹھے بہت ہی اچھے لگے ہوں گے آپ کے گھر میں کیسے لگے ہمیں کمنٹس کر کے جرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی نئے نئے ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں شکریہ شکریہ شکریہ